اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علا نوامی فضل ہی و امتنانے و نیر برہانے لم یغلد سبحانہو فیکونا فیلعز مشارکہ ولم یلدف یکونا مورسا حالکہ ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتعاور زیادت ولا نقصان جلت عظمتہ والسلاة والسلام علا سید اسلمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللہ والحمد والمقام المحمود ابل قاہ صاحب اللہ والحمد والمقام المزلومین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہو و تعالیٰ فی محکم کتاب الحکیم ومن یرد اللہ ان جہدیہو یشرح صدرہو للاسلام ومن یرد ان یذلہو یجعل صدرہو زیقا حرجا کعنماء یسع عدو فی السماء قضا لکا يجعل اللہ الرجس علی الذین لا يؤمنون اللہ 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 محمد اللہ جس کے لفظے کی یہ آخری تقریر ہے اور ہم ہدایت الہی کے عنوان پر بحث کرتے ہوئے کل سورہ قضیس کی ایک آیت کو پڑھ رہے تھے کہ جو علماء اسلام میں ایک اختلافی مسئلہ بن کر رہ گئی اور وہ آیت سورہ قصص کیے تھی کہ انکا لا تہدی من احبابتا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے جس کو آپ محبت کرتے ہوں جس کو آپ دوست رکھتے ہوں لیکن خدا جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کے ذروازے کو کھول لیتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے اس پر کل عرص کیا جا چکا ہے کہ صاحب کشاف نے جاراللہ زمخشری نے بڑا زور قلم صرف کیا اور انہوں نے کہا کہ اجماع مسلمین ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے لیے ہے جن کے لیے پیغمبر کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی ہدایت ہو جاتی بے قول صاحب کشاف مگر یہ کہ وہ ہدایت نہ پا سکے اور ان کے لیے یہ آیت آئی ہے کل میں نے ایک مختصر سی بحث کی اور اس کے بعد میں نے ارس کیا تھا کہ بشرتِ توفیقاتِ الٰہی اس سلسلے پر تفصیلی بحث کی ضرورت ہے اس سلسلے میں آپ کا معلوم ہے قرآنِ مجید کی کوئی آیت ہو اس کی تفصیل کا طریقہ یہ ہے کہ اجلہِ صحابہ فیصلہ کریں کہ یہ آیت کہاں کب کیسے کس طرح نازل ہوئی اس آیت کے سلسلے میں سور قصص کی سلسلے رواب یہ ہے کہ ابو سہلِ سرعی روایت کرتے ہیں عبدالقدو سے دمشقی سے اور عبدالقدو سے دمشقی روایت کرتے ہیں ابو سالح سے اور ابو سالح روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے لئے نازل ہے اب اس میں زہبی زہبی یہ رجال کا سب سے بڑا ماہر ہے سارے غالم اسلام کا میزان الہتدال اس کے کتاب کا نام ہے جہاں اس نے نقد و نظر سے کاملی آئے کہ کون راوی ضعیف ہے کون راوی کمزور ہے کون راوی سقا ہے کون راوی وزا ہے کون راوی کذاب ہے ساری چیزیں تو زہبی نے بحث کی کہ ابو سہلِ سرعی کا یہ مجغلہ تھا کہ وہ جس محفل میں بیٹھتے ایک نئے قسم سے حدیث کو وضع کرتے جہاں میزان الہتدال زہبی جس محفل میں بیٹھتے ایک نئے قسم سے حدیث کو وضع کرتے ایک ہی حدیث کو انہوں نے کئی طریقوں سے بیان کیا ہے اور ایک طریقہ دوسرے طریقے گزد پر ہے اس کے بعد زہبی نے کہا یہ وضع ہے وضع کے معنی آپ سمجھتے ہیں واؤز وات علی فعین یعنی احادیث کو وضع کرنے والا ہے اس کے بعد اس کے دوسرے بزرگ ہیں عبدالقدوس دمشقی ان کے متعلق زہبی نے کہا کہ کسی صاحب فن نے یعنی علم رجال کے کسی آدمی نے ان کو سقہ نہیں مانا ہے اور تدلیس کی عادت ہے ہمیشہ اس طرح سے یہ اپنی مرضی کے مطابق حدیث کو ڈھالنے کے عادی تھے کہ کسی معتبر محدث نے ان سے روایت نہیں اب رہ گئے تیسرے بزرگ ابو صالح ان کے متعلق علماء رجال کہتے ہیں کہ سر بازار کھڑے ہو کر ڈاکہ ڈال دینا بہتر ہے بجائے اس کے ابو صالح سے روایت کی جائے اس لیے کہ یہ روایتوں میں چوری کرنے کے عادی ہیں ادھر سے کچھ لیا ادھر سے کچھ لیا تین راوی یہ گزر گئے چوتھا راوی عبداللہ ابن عباس ہے عبداللہ ابن عباس کا موقف یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا اسی سال عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے اسی سال جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا تو خیال کیے جس سال انتقال ہوا عبداللہ ابن عباس اسی سال پیدا ہوئے ہیں تین برس ہجرت سے پہلے تو جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہو اس کو کیسے قبر ہے کہ یہ آیت کس کے لئے نازل ہوئی ہم نے رجال کے اعتبار سے پوری روایت کی تشقیص کی تنقید کی نقد و نظر سے کام لیا اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے یوں تو ٹیپ پہفوز ہی کر رہا ہے مگر اچھی طرح سے یاد رکھئے کہ ابو سہل سری پہلا را بی دوسرا راوی عبدالقدو سے دمشقی تیسا راوی ابو سالح چوتھا راوی عبداللہ ابن ابباس تین راویوں کا تو یہ حال ہے کہ ان سے کوئی محدث روایت کرنا ہی پسند نہیں کرتا اور جو اصل بزرگ ہیں ان کا یہ عالم میں کہ وہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال ان کی وفات ہوئی ہے تو اس اعتبار سے کس طرح سے اس حدیث کو صحیح سمجھا جائے دوسرے اسی سلسلے سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے تین راویوں کا تو تذکرہ ہو چکا حضرت عبداللہ ابن عمر کا حال یہ ہے کہ وقت وفات ابو طالب حضرت عبداللہ ابن عمر کا سن پانچ ورس کا ہے تو یہ پانچ ورس کے صاحب زیادے قیزے بتلا سکتے ہیں کہ وہ ایمان پہ مرے یا بے ایمان مرے وہ اسلام تھا یا اسلام نہیں تھا بارحال ایک روایت اس طرح سے آئی تیس راوی حضرت ابو حریرہ جن کے مطالب مجھے جنگ بدر ہے اس کے بعد احد ہے اس کے بعد خیبر ہے یہ خیبر میں مسلمان ہوئے ہیں اس طرح سے ان کا ابو طالب کے مطالب کوئی حکم لگانا ہمارے لئے سند نہیں ہے چوتھی چیز میں یہ عرض کیا کر چکا تھا کہ جب یہ تیپ پا چکا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اجمع مسلمین یہ ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے پاس آئی ہے تو اس سے پہلے بھی کل کی تقریر میں رات یہ پوچھا جا چکا تھا پھر اب اعادہ کر رہا ہوں کہ ان مسلمین کے مجموعے میں اہل بید بھی داقل ہیں کہ نہیں ہیں اگر اہل بید داقل نہیں ہے اجمع ثابت نہیں ہے اور اگر اہل بید داقل ہیں تو ظاہر اہل بید نے اول سے لے کے آخر تک ابتدا سے لے کے انتہا تک ابت لانے کی کوشش کی ہے کہ نہ صرف ایمان تھا بلکہ ایمان میں کامل و اکمل تھے کامل و اکمل تھے اور جو چیز یاد رکھنے کے قابل وہ یہ کہ ایمان نے کہا اس دھوکے میں مسلمان نہ رہیں کہ ابوت طالب کی مغفرت قیامت میں اور ان کے لئے طلب مغفرت کون کرے گا رجات فرماتے معظومین کہ ابوت طالب قیامت کے میدان میں جس کی چاہیں شفاعت کرے رجس خواہ ہیں تو ازم میر انیس نے حضرت عون محمد کی زبان سے یہ ایک بند جاری کیا ہے اگر آپ یاد رکھ سکیں اس کو اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا یہ ایک عجیب غریب تلاش ہے دیکھئے اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا جس شیر نے احمد سے شہن شاہ کو پالا جس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا جس شیر نے احمد سے شہن شاہ کو پالا رفعت میں سوا سب سے سعادت میں دوبالا جس کا ہے علی سا پسر اغدس سب اولا اولا جس کا ہے علی سا پسر اغدس اولا دیکھئے بہت کی ترکیب دیکھئے مزدر سے جو مشتق ہے مزدر سے جو مشتق ہے تو اعلیٰ علی ہے مزدر سے جو مشتق ہے تو اعلیٰ علی ہے ایمان میں ان کے جسے شک ہو وہ شقی ہے دیکھئے امیر انیس کی فکر نے اس مسئلے کو بھی گھیر لیا ہے اور میں ان کی ہمہ گیریت کو تو ہمیشہ یاد کرتا ہوں جب حضرت ابو طالب کا ذکر چھڑ گیا تو میں اس موت رادہ کہ امیر انیس نے آخر ان کا ذکر کہاں کیا تو عجیب انداز میں یہ بیعت کہی کہ امیر المومنین کا تذکرہ کیا بیعت کے پہلے مزدر میں مزدر سے جو مشتق ہے تو اعلیٰ علی ہے ایمان میں ان کے جسے شک ہو وہ شقی ہے ہمارے پاس یہ بحث کہ ابو طالب کا انجام کیا ہے کوئی زیادہ مہم نہیں ہے مہم نہیں ہے یہ بحث مہم نہیں ہے جس میں آپ پریشان ہیں اس پریشانی کو ہم جان کر اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتے اس لیے کہ ان کا انجام مختلف فی ہے مگر آغاز میں تو آپ اور ہم متحد ہیں کہ ہر موقع پر انہوں نے رسول کی حمایت کی ہر موقع پر مدد کی بچپن سے پالا اور پھر اس شان سے پالا جہاں کہ جہاں قدوا وند علی اعلی سورہ زہا میں ختمی مرتبت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہے کہ کیا ہم نے تجھ کو یتیم نہیں پایا اور کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی علم یجد کا یتیمن فعا کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر تیری پرورش نہیں کی تو آپ کے نزدیک جو کچھ بھی انجام ہو مگر جہاں فعل ابو طالب فعل الہی ہو جاتا ہے اپنی ذات سے جہاں نزبت دے دے کہ تُو یتیم تھا ہم نے تیری پرورش کی اور دنیا جان رہی ہے کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ عبداللہ کا نور نظر تمہارے حوالے ہیں تو اس دن سے بچے کی خدمت شروع کی تو ایک دن دو دن کا ساتھ نہیں ہے پچاس برس کی حمایت ہے پچاس برس کی حمایت ہے ابو طالب نے جو کی ہے قتمی مرتبت کی یعنی اس طویل مدت کے ساتھی کو اگر انجام کے اعتبار سے دنیا قابل غور نہ سمجھے تو چھوڑیے یہ تو دیکھئے کہ خود علماء اسلام کیا کہتے ہیں ابو طالب کے مطالب فقار ابن معد موسوی یہ ہمارے مشہور عالم ہیں اور ہمارے جتنے مشایق اجازہ ہیں یہ ان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے فقار ابن معد علماء ہلی سے اور آگے اور شیخ الطائفہ محمد ابن حسن توسی سے پہلے فقار ابن معد موسوی نے ایک کتاب لکھی ایمان حبود طالب لکھ کر ابن عبی الحدید موتزلی کے پاس تحفتن بھیج دی اگلے زمانے میں تو پریس نہیں تھا اپنے ہاتھوں سے لکھتے یا اپنے شاگرتوں سے کئی نسخے لکھواتے اور جید علماء کے پاس بھیج دیتے تاکہ ان کی رائے معلوم ہو ابن عبی الحدید موتزلی کے پاس جب ایک کتاب پہنچی تو خود ابن عبی الحدید کہتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکا میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان مباحث کے بعد ابو طالب کے لئے کیا رائے قائم کی جائے تو انہوں نے وہی فیصلہ کیا جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ انجام کی باتیں تو چھوڑو مگر سیدھی بات یہ ہے اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتا تو دین کی آج یہ صورت نہ ہوتی جس کو ہم دے رہے لولا ابو طالب و ابنہو لما مسل الدین شخصا و قاما فزاکا بمکہ تا آوا و حاما باپ نے رسول کی مکہ میں حفاظت کی بیٹے نے رسول کی مدینہ میں حفاظت کی نارے آگی نارے آگی تو اس منزل پر گفتگو کو پہنچا کر پھر ایک مرتبہ سور قصص کی اس آیت پر جائیں انکا لا تہدی من احبابتا جن کو آپ دوست رکھتے ہیں وہ ان کی ہدایت آپ نہیں کرتے لیکن اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ ہوا عالم بالمحتدین اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کی آفتا کون ہے تو کل بھی میں ارز کر چکا آج بھی ارز کرنا ہوں کہ اس میں دو لفظ اور دو لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایک من احبابتا جس سے تجھ کو محبت ہو اس کی ہدایت اس کی ہدایت کی ضرورت کیا ہے جس سے تجھ کو محبت ہو اس کی ہدایت اس لیے نہیں ہوتی یا کل یہ گفتگو تھی پھر سمجھا رہا ہوں اس لیے نہیں ہوتی کہ علتِ ہدایت تیری محبت نہیں ہے چونکہ تُو محبت کرتا ہے اس لیے دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہدایت بھی کرے گا ہدایت تو خدا کرے گا انہک اللہ تعدیم نحبابتا صاف ترجمہ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے کوئی رسول کی محبت کو بہانہ نہ بنائے چونکہ محبت کرتے تھے اس لیے ہدایت کی ہے جاتا رہا ہے کہ آپ کی محبت کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے کہ ہوتی اللہ تے محبت سے ہدایت ہوئی لیکن اللہ یادی مہیا شاہ اب تقریر کا رکھ بدلا اور ایک اہم مسئلے پہ گفتگو چھڑ گئی ذرا سا شاید اس سے پہلے بھی ایک موقع مجھے ملا ہے کہیں کہ اس مہیا شاہ پہ گفتگو کریں لیکن اللہ یادی مہیا شاہ خدا جس کو چاہتا ہے اور جس طرح سے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کے راستے پہ ڈال لیتا ہے کلام مجید میں اتفاقا یہ یادی مہیا شاہ وہ یزل و مہیا شاہ کئی مقامات پر ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی راہ پہ ڈالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑے تو اب ایک فیصلہ آپ کریں کہ یہ مہیا شاہ کو آپ کس طرف موڑنا چاہتے ہیں من یا شاہ کو کس طرف آپ پھیرنا چاہتے ہیں من یا شاہ کا فائل کون ہے یعنی کوئی جابر ہے کوئی مستبد ہے کوئی خود پسند ہے کوئی من مانی کرنے والا ہے یا من یا شاہ کہا تو اس کی یہ معنی ہے کہ تم کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے ہم جو چاہیں کریں گے تو اسی من یا شاہ میں گھبرا کے لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ انبیاء کو چاہے تو جہنم میں ڈال دے گا اور یہ کہہ دیا کہ کفار کو چاہے گا تو جنت دے دے گا تو آپ نے دیکھا یہ من یا شاہ کے معنی نہیں آئے اس لیے کہ آدل کہہ رہا ہے من یا شاہ حکیم کہہ رہا ہے من یا شاہ علیم کہہ رہا ہے من یا شاہ وہ جس کی مسلحتیں بہتر ہیں وہ کہہ رہا ہے من یا شاہ یعنی وہی چاہے گا جو اس کا آدل چاہے گا وہی چاہے گا جو اس کی حکمت چاہے گی اس لیے مانا بظلع من للعبید میں بندوں میں ظالم نہیں ہوں یہدی من یا شاہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے مطلب یہ کہ جس کو آزماتے آزماتے اتنی محلت دے کہ پچاس بارہ سے آزمائے اور پھر بھی ہدایت نہ کرے آپ نے ظالمان ہے یہ مئن یا شاہ پہ بڑا دھوکہ ہوا ہے اور خدوصاً تصوف کی راہیں کچھ ایسی اس میں آ گئیں کہ جاں انہوں نے کہا بس اس کی مشیت اس کی مشیت جو چاہے کر دے ظاہر ہے اس کی مشیت جو چاہے کر دے مگر ذات واجب کو حکیم بھی تو جانو علیم بھی تو جانو آدل بھی تو جانو قادر بھی تو سمجھو اور یہ جانو کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ غلط مقام پر کسی غلط شاہے کو نہیں رکھتا اور جب یہ تیہ ہو جائے تو پھر منیشہ کے معنی یہ ہے کہ جس میں صلاحیت ہوگی اسی کو دوں گا جس میں صلاحیت نہیں ہوگی اس کو نہیں دوں گا اور جس کی زبان استعداد ہمیشہ یہی کہتی رہے کہ وہ ایدہو ایدہو اللہ ایدہو رب العباد بے نصرہی ابو طالب پیغمبر کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو بندوں کا رب ہے اپنے حبیب کی تائید کی ہے اپنی مدد سے وہ ایدہو رب العباد بے نصرہی اللہ نے اس کی تائید کی اپنی نصرہ سے تو اللہ کا قائل ہو قیامت کا قائل ہو کتب کا قائل ہو آیات کا قائل ہو جو وہی کے سوریں آئیں وہ ان کو لے جا کے کفارِ قرائش کو پڑھ پڑھ کے سنائے وہ نبی کے موجزات کا قائل ہو نبی کا حامی ہو نبی کی حمایت کرے اگر کوئی نبی کے ساتھ سخت کلامی کرے تو اس کی پیشانی پر کمان سے اس زور سے ضرب لگائے کہ ابو لہب کی پیشانی پھڑ جائے اور اس کے باوجود بھی اگر دنیا یہ سمجھے کہ ہم انجام سے واقف نہیں ہیں تو انجام سے کسی کا ناواقف رہنا دلیل نہیں ہے اس عمر کی کہ کسی کا انجام بگڑ گیا تو یہ انجام سے واقف نہیں ہے تو قید دلیل بن جائے یہ کہ انجام قراب ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آغاز کو دیکھو اس لئے ابن اب الحدید نے کہا میں فیصلہ نہ کر سکا کہ میں کیا لکھوں اس لئے میں نے یہی کہا کہ اگر یہ باپ بیٹے نہ ہوتے تو اسلام کی یہ صورت نہیں ہوتی اس نے مکہ میں حفاظت کی اس نے مدینہ میں حفاظت کی خاند احمدی آپ کو ہدایتِ الہی اور ہدایتِ قاسعہ کی منزل پر ایک بار اور یاد اکھنے کے خابل ہے وہ یہ ہے کہ ختمی مرتبت کے لئے جتنی آیتیں آئیں ہیں ان میں سے ایک آیت جو بڑی اہم ہے سورہِ صف کی اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایتوں کے ساتھ نبی کی تاریخ دوسرے مقام پر کہا تو ہدایت کرتا ہے سراتِ مستقیم کی طرف اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہِ جونس میں واضح کیا کہ جہاں ارشاد ہوا کہ پوچھو ان سے کہ کوئی ہے تمہارا شریکِ کار رفیقِ کار جو حق کی طرف ہدایت کرے حَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي لَلْحَقْ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقْ کہہ دو اللہ ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے یہ آیت غور سے سنیے اَفَمَنْ يَهْدِي لَلْحَقِ اَحَقْقُ عَنْ يُتَّبَىٰ اَمَّنْ لَا يَهْدِّي إِلَّا عَنْ يُهْدَىٰ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ پس جس کی ہدایت ہو چکی ہو کیا اس کو زیادہ اس کا حق نہیں کہ وہ ہدایت کرے کیا وہ ہدایت کر سکتا ہے جو خود ہدایت میں دوسرے کا محتاج ہو دیکھیں آیت کو دیکھیں اَفَمَنْ يَهْدِي لَلْحَقِ اَحَقُ قُلْ اَنْ يُتَّبَىٰ اَمَّنْ لَا يَهْدِّي إِلَّا عَنْ يُهْدَىٰ یا وہ ہدایت کرے گا جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو اور جو ہدایت یافتہ نہ ہو وہ کیسے ہدایت کرے بجوز اس کے کہ اس کی ہدایت خارج سے ہو وہ ہدایت نہیں کر سکتا خود وہ ہدایت کا طالب ہے محتاج محتاج کو کیا دے گا محتاج محتاج کو کیا دے گا اس سلسلے میں میں نے ماہ مبارک ربنان میں گلشتہ سال اس سال نے یعنی یہ سال جو گزر گیا نہیں بلکہ اس سے پہلے کے سال میں حلطہ ابو طالب کے سلسلے میں ایک دلیل پیش کر رہا تھا وہ دلیل آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے اس وقت سلسلے کلا اور اس کو یاد اکنا چاہیے وہ یہ کہ ایک ایسا نازک مقام ہے ایک ایسی نازک منزل ہے ایک ایسا اہم موقف ہے ایک ایسا تاریخی وقت ہے اسلام پر کہ جہاں بے اختیار یہ حکم آیا کہ رسول اب خانہِ کعبہ میں مشرق نہیں آئے گا بتائیے کونسا واقعہ ہے یہ اور کب ہے یہ واقعہ یہ واقعہ کب ہے بدر کے بعد اہت کے بعد خیبر کے بعد خندق کے بعد ہنین کے بعد سارے واقعات کے بعد فتح مکہ کے بعد بچھکنی کے بعد اب یہ آخری سال دسویں ہجری کہ سورہِ برات آیا سورہِ توبہ آیا اور کہا کہ جا کے کہتو کہ اب مشرق یہاں نہ آئے تو رسول کو بے حکمِ وحی یہ احتیاط کرنی پڑی کہ آیتیں اس کے حوالے کی جائیں کہ جس کے لئے کوئی مشرق پلٹ کے یہ نہ کہے کہ تمہارا باپ بھی مشرق نہیں آئے کسی سے لیا اور کسی کو دیا اور اسی میں اسی میں یہ راز پنہا ہے کہ سیاست وقت علج گئی اس بات پر کہ جب تک ان کے انجام کو ہم مشتبہ نہ کر دیں گے دل کو سکون نہیں ملے گا اس لئے جب تاریخ لکھی گئی تو یہی کہ بڑی مدد کی بڑا احتمام کیا بڑی حمایت کی لیکن تو ہم کو تو اسی دنیا سے کام ہے کہ کس کا کیا کارنامہ ہے قیبر کیسے فتح ہوا خندق میں کیا گزری احت کا کیا حال ہوا بدر کی لڑائی کیسے سر ہوئی ہنائن کو کیسے سر انجام کیا فتح مکہ کا انجام کیا ہے بچھکنی کیسے ہوئی ہم تو اسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں ہم تو اسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں آخرت کی قبر یہاں بتلاو یہاں ایک منزل پر بتلاو کہ رسول نے کبھی اپنے چتا سے کہا کہ چتا اب یہ چاہیے تو چتا نے بھتیجے سے کہا نہیں ایک مقام پر یہ بتلاو کہ بھتیجے کہ کسی بات کو چالا ہو بھتیجے کہ کسی قاہل کی تکمیل نہ کی ہو بھتیجے کہ حکم کو نہ مانا ہو بھتیجے کہ معجزے سے انکار کیا ہو قرآن مجید کی آیتوں کو نہ مانا ہو آیتیں آئے تو جا کے پڑھ پڑھ سنائے اور قرآن مجید پکارتا جائے کہ دنیا کا یہ عالم ہے کہ جب کبھی سورہ پر سورہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایوکم زادتو حاضی ایمانا یہ سورہ آیا تو کس کا ایمان بڑھ گیا کس کا ایمان بڑھ گیا سورہ آیا تو کس کا ایمان بڑھ گیا ایمان والے جو ہیں ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے قرآن کے آنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے مگر جن کے دنوں میں بیماریاں ہیں وہاں نجاست پہ نجاست بڑھتی جاتی ہے شک میں شک بڑھتا جاتا ہے کوئی ابو طالب کے لئے تو کہہ دے کہ کسی سورہ میں شک ہوا ہو کسی آیت میں شک ہوا ہو ساری کشم کش فقط اسی بات پر کے نظا کا ہنگام یہ تھا اور پھر روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو اسی سال پیدا ہوئے اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں تو ایسی سورت میں میں گزشتہ کئی دنوں سے ارس کر رہا ہوں کہ احترام رسول یہ ہے کہ احترام رسول یہ ہے کہ رسول جس کا لحاظ کرے رسول جس کا قیال کرے رسول جس کا احترام کرے ان کے احترام میں ملد بھی پیچھے نہ ہٹے پیچھے نہ ہٹے میں نے یہ گفتگو ختم کی ہدایت کی منزل یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہدایت کرے خود محتاج ہدایت جو ہو وہ ہدایت کر نہیں سکتا محتاج ہدایت جو ہو وہ ہدایت نہیں کر سکتا ہے ایسے موقع پر ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ اسی آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ جب اپنی ذات سے منصوب کرے ہدایت کو کہ یہدی من یشا تو اسی طرح سے منصوب کر رہا ہے علم یا جس کا یتیم انفع تجھے یتیم دیکھا تو کیا پرورش نہیں کی تیری دوسرا پرورش کرے تو اللہ اپنے سے نزبت دے دوسرا ہدایت کرے تو اللہ اپنے سے نزبت ہدایت میں نے ذہمت دی یہ امور یاد اکنے کے خابل ہے ظاہرے کے افکار ہیں معلومات ہیں بشرتے کے ذہن میں رہ جائیں اب یہی سلسلہ کہ اتنی مدد کی اتنی مدد کی اتنا ساتھ دیا اتنی حمایت کی کہ کفار قرائش کے دل میں یقینہ رہ گیا کہ ابو طالب نے اتنی مدد کی کہ بھتیجے کو بچا لیا ابو طالب اگر مدد نہیں کرتے تو ہم مکہ ہی میں ختم کر دے دیں اس کے بعد مدینے میں کسی نے مدد کی تو وہ ابو طالب کا غیر نہیں تھا بھتیجے 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 تو ہر لڑائی میں یہ ہوا کہ وہ آگے تھا اس لیے کفار نے یہ طے کیا کہ اب اگر ابو طالب سے بدلا لینا ہے تو ابو طالب کی اولاد ان کی ذریعت سے بدلا لینا ظاہر ہے کہ ابو طالب کی جگہ ابو طالب کا بیٹا آیا پھر اسلام پہ جب وقت آیا تو ابو طالب کا پوتا کھڑے ہو گیا آپ نے دیکھا وہ بھی غیر نہیں ہے ابو طالب کے لیے کربلا کے میدان میں قیام حسین قیام علی ہے قیام ابو طالب ہے اس طرح سے اب جب حسین ابن علی کھڑے ہو گئے تو حکومت کے لیے تو بظاہری آسان تھا کہ ہزاروں کا لشکر بہتر قوان واحد میں قتل کر دیتا اور قتم کر دیتا مگر حکومت یہ جان رہی تھی کہ اس طرح سے قتم ہو جانا بھی حکومت کے لیے کچھ مفید نہیں ہے مفید عجیب و غریب ہوں گے پہلے ہی زندادہ تھا زندادہ تھا چنانچہ جیسے ہی کوفے یا قافلہ پہنچا دیکھیں یہ مقتل کو میں تحقیق سے پڑھ رہا ہوں یاد کی جیسے ہی کوفے کو یا قافلہ پہنچا لوگوں نے ابن زیاد کو رائے دی کہ اہلی بیت کو روک لو کوفے میں روک لو حاکم کوئی چلا دو وہ مختار چاہے بلائے چاہے مدینہ بھیج ابن زیاد نے کہ فقط ابھی تو قتل ہوئے ہیں تو کوفے کا یہ حال ہے کہ آبادی منقلب ہو گئی ہے بڑے بڑے سرداران قبائل حسین کی طرف سے گئے ہیں میدان میں مسلم نے ہو سجا ہیں حبیب ابن مظاہر ہیں یہ سب کوفے والے ہیں کہ ہم زمان نہیں سکیں گے اور ہم ذمہ داری کو خبول نہیں کر رکھتے کہ اسیروں کو یہاں رکھتے اسی شام کو اترے دی دی دار الخلاف کی طرف کے لے جاؤ ان کو سروں کے سار یہ جو کہا جاتا ہے نے انقلاب دیکھ رہا تھا کہ یہ قتل اتنا آسان نہیں آئے بیٹ دیا اور بیشتے بیشتے یہ کہ آدمی کو روانہ کیا کہ راہ دو منزل آتا ہے ہو یعنی دو دو منزل ایک ایک دن میں تائی کی جائیں نتی جائے کہ ناقے تیز دوڑ آئے گئے ناقے تیز دوڑ آئے اور مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ چالیس بیبیاں صحاب و انصار و بنی حاشن کی وہ تھی جن کے گود میں دودھ پیتے بچے تھے اور اسی لیے جب ام کلسوم نے مدینہ کو دیکھا تو بے اختیار یہ شیر پرہا قرج نا من کا بال اہلین جمع و رجان بلا رجال ولا بنینا مدینہ جب ہم نکلے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی اور آج جب ہم آئے ہیں ہماری گودیاں کالی اوپے سے شام تک چالیس چھوٹی چھوٹی قبریں بچے تیزی سے گئے اور اسی طرح شام کی مدت میں بھی اختلاف ہے درہ سا غور کرے شام کی مدت میں بھی اختلاف ہے قائد زیادہ ناممکن ہے کہ طویل مدت تک قائد رہے ناممکن ہے وہاں تو دربار دربار زندان اور زندان میں جاتے ہی وہ ایک معصومہ کا مچل جانا ایک معصومہ کا مچل جانا اور شام کی عورتوں کا زندان کے دروازے پہ آکے کھڑے ہوں اور جناب سکینہ کا ان سے باتیں کرتے کہ شام والو کبھی ہمارا بھی گھر آباد تھا کبھی ہمارے بھی سرپرست تھے کبھی ہمارے بھی چاہنے والے سندہ تھے عدیب عجیب بات میں ہوتی تھی چھوٹی بچی مدینہ کی باتیں مکہ کی باتیں کربلا کی باتیں عورتیں صبح شام تک سنتی روتی گھروں کو جاتی دوسرے دن پھر آتی پھر بی بی آکے کھڑی ہوتی دو چار دن کے بعد ایک مرتبہ جب عورتیں جمع ہوئی اور آکے دروازے پر کھڑی ہو گئی تو بچی باہر رہی آئی جب بہت تو شام کی عورتوں نے پکار نہ شروع کیا بی بی آکے بے اقتیار زندان باننے کھڑے کس کو پکار رہی ہو وہ بچی تو رات کو مر گئی بچی 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 موسیقی